اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شہرمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈے نیوز ناظرین چنانگوٹے پہ ڈاکٹر صداد علی خان جو وطن آئی کلینک کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے جو آنکھوں کا جو وائرل چل رہا ہے جس طرح سے لوگ پریشان بھی ہے ہر کسی کو ان کی آنکھ لال ہو رہی ہے ایک قسم کا یہ وائرل چل رہا ہے تو اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے اس کے تعلق سے انہوں نے سارے تفصیلات بتائی اور کھل کے کرائیم ٹوڈ سے بات کی تقیر احمان کی یہ ریپوڈ ہے سلام علیکم بکٹر صاحب یہ جو آسکر پرانے شہر اور کلینگا بھر میں جو آنکھ کا مسئلہ چاہ رہی ہے اس کی میر بنیا جی مجھے کیا ہے اسلام علیکم میں کنسلٹر اوپنیٹریسٹ آئی کے لئے پروفیشنل محمد صادت علی خان جی آپ یہ جو سوال کیے ہیں اس کے اوپر کچھ میں خصوصی ٹوپک پہ جو ہے کچھ پوائنٹس بتانا چاہوں گا جو بہت ہی لوگوں کے لئے اہم ہے تو آسکر جو یہ آئی فلیو چل رہا ہے جس کو پنک آئی کہتے ہیں وائرل کنجنگ کی وائٹیز کہتے ہیں یہ ایک وائرل انفیکشن ہے جو ہماری آنکھ کی جو ایک اوپری حصہ ہوتا ہے جو ہن پرانسپرینٹ لیئر ہوتی ہے جس کو ہم کنجنگ آئیوہ کہتے ہیں وہ کنجنگ آئیوہ کا انفلمیشن ہے تو اس سے کوئی آپ کی آنکھ کی بینائی پر اثر نہیں ہوتا یہ جو ہے آپ کے آنکھ کے انفیکشن میں آنکھ میں پانی وغیرہ آتا ہے لوگوں کو اسٹارٹنگ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کہ چوبن وغیرہ محسوس ہوتی ہے اور ان کے آنکھ میں تھوڑا سا میل بھی آتا ہے تو یہ جو انفیکشن ہے یا وائرل انفیکشن ہے ہم اس کو ایڈینو وائرس کہتے ہیں یہ عموماً رینی سیزن میں ہوتا ہے باٹ اس سال فلڈ آنے کی وجہ سے بہت زیادہ عام ہو گیا لوگوں میں ایک ڈر ہو گیا جو پینڈیمک ٹائپ میں تو اس سے بچنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کو اب کیا کریں کچھ لوگ تو انعویر ہے کہ اب ہم کیا کریں کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں کہ گھر میں ہی ہے اور اس کو وہی پر کچھ ہوم ریمیڈیز استعمال کر رہے ہیں جو اس سے اور تاکہ اور بڑھ جا رہا ہو اس سے ایسا کرنا نہیں ہے کہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کہ اس کی مین وجہ کیا ہے اور اس کیلئے کیا میڈیسنس لینا ہے اور تقریباً لوگ کو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ فارمیسس کے پاس جا رہے ہیں میڈیکل ہال اسٹور پر جا کر وہاں پہ آئی انفیکشن ہوا بتا کر کچھ ڈراب لے رہے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے فارمیسسٹ وہی ڈراب دیتے ہیں جو ان کے پاس کامبینیشن ہوتی انڈیویٹک ویڈ ڈیکسا میتھاسون جو اسٹورائیٹ پاورفل اسٹورائیٹ ہے جو کی یہ فرسٹ فیس میں یوز کرنا انتہا ہی نقصان ہے تو یہ علم نہ ہونی کی وجہ سے وہ لوگ داکٹر سے کنسلٹ نہیں کرتے صرف فارمیسی پہ جاتے ہیں لے لیتے ہیں اور اس سے بہت سارے نقصانات آگے دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو لائن سوائز میں بچے زیادہ شکار ہوئے تو ان کو سیف کرنے کیلئے بچوں کیلئے کیا ہے دیکھئے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس کو یہ غور کرنا چاہیے کہ بچے کی آنکھ کچھ چھوٹی سی یا پھر سجن یا پانی جانا یہ کچھ ایسا سیمٹمز ہے تو پہلے اس سے جو ہے وہ لوگ داکٹر سے کنسلٹ کرے اور دوسری چیز جو اگر انفیکٹ ہو گئے ہیں تو ان کو ان کے سیفٹی پریکاوشنز بہت ضروری ہے جیسے کہ ہائیجین مینٹن ہے جیسے کہ آنکھ کو ٹچ نہیں کرنا ہے کیونکہ آنکھ سے جو پانی آتا ہے وہ پانی ہی وائرس ہوتا ہے جو وائرس آپ آنکھ کو ٹچ کریں گے پھر کہیں پر ٹچ کریں گے دوسری جگہ پھر وہ کوئی اور پرسن اس کو کانٹیک کرے گا پھر وہ آئی کو ٹچ کرے گا تو ان کو بھی ہو جائے گا تو یہ مین بچوں میں خصوصاً ایتیاز یہ کرنا ہے کہ ان کا پلو ہے بیڈ شیٹ کور ہے یا بلانکٹ ہے یا ان کا چشمہ ہے یا ان کا کرسیف سے جو آنکھ کلین کرتے ہیں وہ وغیرہ یوز نہ کرے بلکہ کرسیف کی جگہ کوئی کلوت کی جگہ آئی وائپس آتے ہیں یا ٹیشو پیپر سے اس کو اٹ اے ٹائم کلین کرے اس کو پھینک دے تاکہ کوئی دوسرے اس سے کانٹیک نہ کرے دیکھئے یہ جو پانی سے دھونے کا جو مسئلہ ہے بہت لوگوں کے مائنڈ میں ہے کہ پانی سے دھونے سے آنکھ ساف ہوتی ہے بہت یہ ہمارے خصوصاً انڈیا میں جو پانی ہے ساف پانی نہیں ہے اگر آپ وہ پانی سے آنکھ میں پانی ماریں گے ایسا کچھ کریں گے تو ایکسٹر کچھ اور تب ایڈیٹ انفیکشن ہونے کے سیکنڈری انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہے ایسا نہ کریں یا پھر آپ کوئی ویٹ وائپس لیے آئی کلین کرنے کے وائپس آتے ہیں وہ اس سے کلین کریں یا پھر آپ نارملی کوئی پوٹن کو بوائل کریں اُبالے اُبال کر اس کے بعد وہ پانی اس میں سے نکال کر وہ آئیپس اس کو کلین کر کر اس کو پھینک دے بجائے اس کے پانی سے ساف کر دے اور کافی لوگوں کا یہ بھی سوٹ ہے کہ آئیس کانٹیک ہونے کی وجہ سے یا بیماری آم ہو جاتی دیکھنے سے آپ بھی لوگ بلیک چشمہ لگا رہے ہیں تو یہ کہاں تک صحیح ہے کہ آئیس کانٹیک کی وجہ سے ہوتا کہ اس کو اور چشمے لگا رہے ہیں تو کہاں تک ہے یہ بلکل میت ہے غلط فہمی ہے کہ وہ چشمہ لگانے سے جو ہے ان کو دیکھنے سے ہوتا چشمہ آپ لگانے کا ایڈوانٹیج یہی ہے کہ آپ کا ہاتھ آپ کے آنکھ کی طرف جانے پر بھی تش نہ ہو دوسری چیز یہ انفیکٹڈ پرسن کو روشنی برداشت نہیں ہوتی تو روشنی برداشت بھرنے کے لیے چشمہ لگانے سے بہتر رہے گا اور ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے دیکھنے سے نہیں پھیلتی یہ چھونے سے ہی پھیلتی ہے اور اب جو اس بیماری سے انفیکٹڈ نہیں ہے وہ لوگ بچنے کے لیے وہاں نے ناستر جو ایڈوائز دیتیا دیکھئے اس میں خصوصاً کوئی چیز میں گھپرانی کے ضرورت نہیں ہے کہ اس میں بہت ایزی آسان طریقہ ہے اس کو پریونٹ کرنے کا اس کی جو چین ہے جو فیل رہا ہے تیزی سے اس کو آسانی سے ہم بریک کر سکتے ہیں صرف دو سے تین چیزوں سے پہلی چیز ہم ہمارے ہینڈز فریپینٹلی ہینڈ واش کریں ہائیجین مینٹین کریں دوسرا آنکھ کو تچ نہ کریں اور جس کو انکلمیشن نہیں ہوا ہے وہ پرسن بھی چشمہ بغیر نمبر کا سادہ چشمہ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ جو ہے وہ بیریئر کا کام کرے جیسے کہ ہمارا ہارٹ تچ نہ ہو اس چیز سے آپ سیف رہیں گے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عوام سے خصوصاً یہ انفیکشن میں آپ آئی سپیشلسٹ سے کانٹیک کریں آپ کے خریب میں جو بھی آئی ہوسپیٹل ہے یا کلینک ہے جیسے کہ ہمارے چندین گھٹا ہاشا آپ میں وطنائی کلینک ہے یہاں پر آپ آ کر اور ایک بات میں شروع میں بتایا تھا کہ اس میں اسٹورائٹس نہیں لینا ہے اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو اسٹورائٹ پریسکرائب کرتا ہے تو آپ اس کو غلط نہ سمجھے کیونکہ ہم کچھ کنڈیشنز میں مائیڈ اسٹورائٹ دیکسامی تو سن نہیں وہ بہت سٹرانگ اسٹورائٹ ہے مائیڈ اسٹورائٹ جیسے کہ لٹوڈنیسلون ہم کچھ آئیڈ کرتے ہیں کچھ کنڈیشن میں تو آپ ایسا نہ سمجھے کہ کوئی اگر ڈاکٹر آپ کو اسٹورائٹ آئیڈ کرتا ہے تو آپ اس کو غلط بلیم کریں ایسا نہیں ہے اور اسی لیے ہم آپ کو اڈوائز یہ دے رہے ہیں کہ خصوصاً آپ آئی سپیشلسٹ سے کانٹیک کریں تاکہ آپ کے آنکھ کے کنڈیشن کے حساب سے آپ کو میڈیسنز پریسکائب کریں آپ کو آپ سے کونٹیک کرنا چاہا تو پھر آپ کو کونٹیک ہوگی آپ جو ہے ویب سائٹ پہ جو ہے بھی جہاں ہمارا ویب سائٹ بھی ہے وطن آئی کلینک ڈاٹ کام اور پھر آپ کو گوگل پر بھی وطن آئی کلینک سرچ کرنے پر آپ کو پورا لوکیشن بتا دے گا بلکل یہ بجاج الیکٹرونی کے سامنے ہیں وطن آئی کلینک ہاں شاہ آباد ہے الحمدللہ اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہ دلن کی حیات نو کے آغاز کا باوخار نام ہیچ کیجین فرنیچرز ہیچ کیجین فرنیچرز این آرائیز کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ دیب شاندار شہکار مضبوط اور پائے دار دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شورو اب شاہ ستری پورم کنگ کالنی مین روڈ کے پرسکون ماہول میں پسند فرمائیے آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہز کا مکمل فرنیچر صرف ونتیس ہزار نو سو ننین نو روپے میں جی ہاں ٢وئنٹی نائن تاؤزن نائن ہنڈن نائنٹی نائن روپیز جی ہاں فخر ہندوستان صدر محترم بیرستر اسودتین عویسی صاحب کے مکان کے بلکل خریب آپ کا اپنا 9618650827